اسلام علیکم بچوں آج ہے پانچ جنوری دوہزار بیس اور دن ہے منگل کا آج ہم لوگوں نے جو عنوان ہے ہمارا برسات کا سبک جو ہے یہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے آج ہم نے سوال جواب کرنے ہے اس کے لئے اپنی کوپیز ریڈی کر لیجئے پہلے ہم لوگوں نے اس کے اوپر تاریخ لکھنی ہے اس کے بعد دن لکھنا ہے جماعت کا کام اور سبک نمبر لکھنا ہے اپنے عنوان لکھنے اس کے بعد سوال نمبر ایک ہے برسات سے بیانوہ میں کیا تبدیلی آتی ہے تو اس کا جواب ہے برسات سے بیانوہ ہرا ہو جاتا ہے اور تبتی زمین میں تھنڈک آ جاتی ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر دو کوئل پر برسات میں کیا تبدیلی آتی ہے تو کوئل ہوشی سے نغمے گاتی ہے اور کوکو کی آواز نکالتی ہے سوال نمبر تین ہے برسات کے دنوں میں بن میں چراغ کون کرتا ہے تو برسات کے دنوں میں جگنو چراغاں کرتے ہیں اس کے بعد ہے سوال نمبر چار شائر نے سبزے کو زمورد کا فرش کیوں کہا ہے برسات کی وجہ سے ہر طرف سبزہ پھیل گیا ہے جس کو شائر نے زمورد کا فرش کہا ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے جنگل میں منگل ہونے کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب ہے جنگل میں منگل ہونے کا مطلب ہے کسی ویرانے میں چہل پہل ہونا اس کے بعد سوال نمبر چھے ہے شائر نے برسات کے موسم کو دنیا کی جان کیوں کہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ برسات کے موسم میں ہوشگوار تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ہر ایک کا دل خوش ہوتا ہے اس لیے شائر نے برسات کو دنیا کی جان کہا ہے اس کے بعد سوال نمبر سات ہے برسات کا موسم کن مہینوں میں آتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ برسات کا موسم اگست اور ستمبر میں آتا ہے یہ تھے ہمارے سوال نمبر ایک سے لے کر ساتھ تک جس کو آپ لوگوں نے اپنی کوپیز کے اوپر خوش حدثہ لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے کل انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں ملیں گے اللہ حافظ